سیول اسپتال کوئیٹا میں کانگو وائرس کے خطرے کے پیشن ازر کارڈیولوجی نیپرالوجی اور بیڈیسن وارڈس کو بند کر دیا گیا تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کی نمائندے سوہیل احمد سے جی سوہیل بتائیے گا اس طرح ہے کہ انہوں نے کہا کہ میکمہ مارس تاک کی جانب سے تین وارڈوں میں بریک کیا جارہا ہے جس میں کارڈیولوجی نیپرالوجی اور میڈیسن وارڈ میں اس کو فیلال آرڈی طور پر سیل کر کے وہاں سرے کا عمل جاری ہے جبکہ باقی سیول اسپتال میں جو تمام شودے ہیں وہاں پر وہ کلے ہوئے اور انہوں میں کام جاری ہے اور تمام پیرامیڈکس سٹاپ بھی موجود ہے رواس صاحب ان کے مطابق اب تک تقریبا کانگو وائرس سے تین افراد جاباگ ہوئے جبکہ کوئٹا میں بیس کے رپورٹ ہوئے اگر مجموعی طور پر بلوستان کی بات کی جائے تو اتاثر افراد کانگو وائرس سے متاثر ہوئے جنہیں اسپتال میں داخل کیا گیا جبکہ کوئٹا کے ڈاکٹروں سمیت اتارہ افراد اس وقت آغاستان اسپتال کراچی اور دیگر کراچی کے اسپتالوں میں دیر علاج ہے سیول اسپتال کوئٹا میں کانگو وائرس کا خطرہ آپ ڈیٹ کرے تھے سوئل احمد بہت شکریہ آپ کا